بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا فضل الرحمن اپنا تین نکاتی ایجنڈا تکمیل کے بعد واپس چلے گئے تین نکاتی ایجنڈا کیا تھا میاں منواز شریف کو ریلیو دینا دلوانا دے تو نہیں ہو سکتے زرداری صاحب کو سندھ بجوانا اور مستقبل کے الیکشن میں اپنا حصہ لینا اس کے علاوہ بھی ایک آدھ ایشو پر وہ معاملات تیہ کر کے گئے ہیں جو عوام کو بھی معلوم ہیں جس کی تفصیل میں جانا اچھی بات نہیں دوسری طرف آشباز شریف نے تین گھنٹے کی ایک پریس کانفرنس کی کہ میاں نواز شریف جلد اللہ میاں کے پاس چلے جائیں گے میاں نواز شریف کے بیماری اس نوبت پر چلی گئی ہے کہ وہ دو روز میں باہر نہ گئے تو وہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ زندگی کی بازی ہار جائیں گے تو شیباز شریف صاحب باؤنڈ کیوں نہیں بھار رہے باؤنڈ بھریں چلے جائیں میاں صاحب میاں صاحب کے ساتھ اس دفعہ پہلی دفعہ ہاتھ ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو جس نے بھی مشورہ دیا ہے بانڈ کا اس نے وزیر اعظم عمران خان کو بھی وہ جو کہتے تھے اینارو نہیں دوں گا نہیں دوں گا نہیں دوں گا اس پر وہ کامیاب ہو گئے ہیں میرے ذرائے بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو یہ مشورہ بابا روان نے دیا بابا روان جو بھی ہیں وہ ایور جینیس ہیں آج انہوں نے نواز شریف کے خلاف مشورہ دیا ہے اور آنے والے وقت میں وہ عمران خان کے خلاف بھی ایسا ہی مشورہ دیں گے میاں نواز شریف کے ساتھ وہ ہی ہوا جو انہوں نے بیج بویا تھا اپنے والدیں محترم جب وہ وفات پائے تو اس وقت کے ڈکٹیٹر پرویز مشورہ صاحب نے ایڈمیرل مرزا کو بھیجا کہ جا کر ان کے ساتھ معاملات تیہ کریں اور وہ اپنے والد کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ آئیں لیکن میاں نواز شریف نے اس وقت بھی سیاست کی اور جو ہی وہ باہر نکلے انہوں نے کہا کہ حکومت ہمیں باپ کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ جانے نہیں دیتی اور اب بھی انہوں نے وہی کھیل کھیلا ہے لیکن وہ کھیل کو کامیاب نہیں کر سکے تیسری طرف اگر نواز شریف صاحب کے مزید ٹیسٹ کروائے جائیں جو کہ ایک وفاقی وزیر اس پر توہین عدالت کا سامنا بھی کر رہے ہیں اگر سی ایم ایچ اور ایم ایچ سے ان کے ٹیسٹ کرا جائیں تو ان کی بیماری شاید وہ نہ ہو جو وہ کہہ رہے ہیں اگر وہی بیماری ہے تو خون لیں بھیجیں باہر بھیجیں ریزارٹ آئیں اللہ شروع کر دیں میاں محمد نواز شریف پہلی دفعہ کچھ نہ کچھ دے کر ہی باہر جائیں گے ایسے وہ باہر نہیں جائیں گے شہباز شریف نے ایک کھیل کھیلا ہے جس میں وہ خود ہی فس گئے ہیں اور فسے بھی اس حد تک ہیں کہ جس سے باہر آنا مشکل ہے مولانا فضل الرحمن نے آصف زرداری کے ساتھ بھی ریم کیا ہے یا اپنے ایجنڈے کو تکمیل کیا ہے آصف زرداری بھی کل یا پرسوں سندھ چلے جائیں گے اور سندھ سے دوبائی کی فلائٹ لے کر ملک سے باہر چلے جائیں گے çünkü یہاں ہوا ہے کہ لیکن سندھ سے دوداری کیلے کا ہے تک جائیں گے